اور یوپی اے کے راشپتی پت کی امیدوار یشوند سنہا بدوار کو راجتھانی پہنچے یہاں انہوں نے بھوپال آگمن پر ان کا مدھ پردیش کے نیتا پرتیپکش گووند سنگھ کانگرس جلالدی اکش کے علاج مشرا ودھائک عارف مسود نے ائرپورٹ پر بھو سواگت کیا یشوند سنہا پرائیوٹ فیمان سے گواہاتی کے بھوپال کے راجہ بوجھ ائرپورٹ پہنچے ہیں اور یہاں پر انہوں نے کانگرس نیتاؤں کے ساتھ پی سی سی ادھی اکش کمالنات کے نواز بھی پہنچے بتایا جو رہا ہے کہ کمالنات نے ان کا سواگت کیا ہے اور یشوند سنہا کانگرس ودھائک دل کی بیٹک میں بھی شامل ہوں گے اب گروہ کو اٹھارہ جولائی کو ہونے والے راجپتی چناف کے لیے مت پیٹی بھی بھوپال پہنچ چکی ہے راجپتی کے نرواشن کے لیے مت پیٹی مت پتر اور انہ سامنگری کو بھی کڑی سرکشہ اور نگرانی میں ووٹ ڈالیں گے اور انتیس لوگ سبا سدس سے اور گیارہ راجی سبا سدس سے دلی میں سدن بھون میں ووٹ ڈالیں گے اور کرتے ہیں اگلی خبر کا جہاں مدبردیش کے نیمچ سے چوک آنے والا معاملہ سامنے آیا یہاں پر ایک وقتی نے سرپنچ کا چناف لڑا اور وہ ہار گیا اب اس کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ لوگوں سے ووٹ نہیں دینے کی بات کہتے ہوئے روپے وصولتہ نظر آ رہا ہے بقاعدہ وہ سوچی لے کر وصولی کر رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ روپے اس نے چناف پرچار کے دوران باتے تھے اور پولیس نے پرکرن درج کر لیا ہے اور فیلال جانکاری کے انوسائر یہ معاملہ نیمچ جلے کے مناثہ ویکاس کھنٹ کے گرام دیوران کا ہے بتا دیں آپ کو کہ نیمچ جلے کی پنچائتوں میں آٹھ جولائی کو چناف ہوئے تھے اور مناثہ ویکاس کھنٹ میں بھی پرتیاشیوں نے دمخم کے ساتھ چناف لڑا تھا اب مناثہ کے گرام دیوران میں راجو دائما نامک یہ شخص جس نے سرپنچ کا چناف لڑا تھا لیکن چیت نہیں سکا اب راجو دائما کے کئی ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں ان میں دائما بوٹ نہیں دینے کا کہہ کر گرام باسیوں کے پیسو کی اگائی کر رہا ہے ساتھی ساتھ دائما اور اس کے ساتھی گرامینوں کو دمکا آتے ہوئے بھی دکھے بوٹ آیا ہی کون بوٹ ملے ہی کونی آتی تو کئی کرانگی آرے یار کئی ہوئے لہ دیدو تھیں تو کئی ہوئی جل نہیں لگ آرے یا با آدنی بھی پھر تھی آگیا کئی بڑھانو سے رہا تھانگی چھے آرہ مطلب قیم نہیں دیو مطلب قیم نہیں دیو مطلب قیم نہیں دیو مطلب پیسے دیان بوٹ نہیں دیو تھا نے شب گھر لیلین بیٹھی گیا تانین جا سب آلد وائٹ لیسٹ پڑی مگتے تب عیسہ دی رہیں دی رہیں گو سور یہاں رہے پوڑ دیوگی بات پر جا لو آمجاگواری بات ہے آرہا تھاگ پہتا کونی مگ پہتاں دن دا ہی تو پیشیہ کھر جاتا ہے اور جین کے بڑھنگر میں پور ودھائیق شانتیلال دھبائی نے ایس جی ایم ندھی سنگھ پر کام کو لے کر دباب بنایا تو لیڈی افسر نے بیجے پی نیتا کو سنگم افتار میں لتار دیا بدا جوارے کہ بیجے پی نیتا اور لیڈی افسر کے بیج کا حسنی ہوئی اور اس کا حسنی کا ایک ویڈیو بھی سوچال میڈیا پر تیزی سے وارل ہو رہا ہے بتایا یہ جوارہ ہے کہ کام جب بھاجپا نیتا کے پور ودھائیق نے ایس جی ایم پر دباب بنایا تو لیڈی افسر نے انہیں فٹکار لگا دی فٹکار لگاتے ہوئے تمیز سے بات کرنے کی نصیت دے ڈالی ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ ایس جی ایم نیتی نے کہا کہ دم ہو تو نوکری سے نکلوا دینا یہ گھٹنا چار دن پہلے کی بتایا جا رہی ہے جس کا خلاصہ اس وائرل ویڈیو کے تحت کیا گیا جانکاری کے انصار اب گھٹنا اصطل بگریٹ گرام سے لمبے سمیں سے جل بھراف کی سمسیہ ہے اور ثانی لوگوں کی شکایت کے بعد ایس جی ایم جی ایسی بھی لے کر وہاں پہنچی تھی لیکن تب ہی کسی نے پور ودھائیق شانتیلال دھبائی کو بلایا جہاں بیجے بھی نیتا ہیں ایس ڈی ایم پر دباب بنانے کی کوشش کی اسی کے دوران دونوں کے بیچ یہ جھڑپ ہوئی تھی اور پور ودھائیق شانتیلال دھبائی افسر سے کام روکنے کے لئے کہہ رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی اور جگہ پائپ جال کر پانے کی نکاسی کی جائے اسی بیچ بڑھیں گے اگلی خبر کی اور مدر پردیش کے کئی شہروں میں اس وقت جم کر بارش ہو رہی ہے راجدانی بوپال اور چند بارہ کا بھاری بارش سے برا حال ہے اور اس بیچو آسمان سے آفت برستی دیکھ کر چند بارہ جلے کے سانسر میں بیچو بیچ بہنے والے نالے میں بھی اوفان آ گیا یہ آپ کو بتا دے کہ بھوپال میں بارش کا دور لگاتا جاری ہے اور نچلے علاقوں میں سڑکوں پر پانی بھڑ چکا ہے اسی کڑی میں کیندری منتری جیوترہ دیتیہ سندیا کے سرکاری آواز میں بھی پانی گھس گیا بتایا جا رہا ہے کہ پانی کے بھاہب اتنا تیز تھا کہ وہ سبھی کمروں میں گھس گیا آواز میں موجودہ کرمچاری رات بھر کمروں سے پانی نکالتے رہے اور بتایا جا رہا ہے کہ پانی گھسنے سے کمروں میں موجود قیمتی سامان اور فرنیچر خراب ہو گیا ہے اس وقت جوترہ دیتیہ سندیا کو حال ہی میں بھوپال کے شاملہ حصف میں بنگلہ علاوچ کیا گیا ہے اور جہاں بیتے دنوں بارش کی وجہ سے کافی نقصان ہوا بتایا جا رہا ہے کہ بھاری بارش کا یہ پانی جو ہے بنگلے میں گھس گیا اور پانی نے زبردست بربادی مچائی ہے گھر میں گھسے پانی کا ویڈیو بھی اب سامنے آ گیا ہے اس میں بنگلے میں موجود کرمچاری پانی نکالنے میں جھٹے ہوئے ہیں لیکن ویڈیو میں دکھائے دے رہا ہے کہ صاف طور پر پانی کافی تیزی سے اندر کی طرف جا رہا ہے